آج پاکستان سپر لیگ میں دو میچز کھیلے جائیں گے جس میں پہلا میچ ہوگا کراچی کنگز اور کوئیٹا گلیڈیٹرز کے درمیان لیکن اس پر بات کرنے سے پہلا ہم بات کریں گے کل ہونے والے میچ کی جس سے ملتان سلطانز نے ایک شاندار کامیابی حاصل کری لاہور قلندر سے خلاف اس فتح کے بعد ملتان سلطانز کی جگہ جو ہے پلی آفز میں پکی ہو گئی ہے تقریبا کیونکہ کوئی ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے جس کے بعد وہ شاید پلی آفز میں جگہ نہ بنا پائیں ان کی نیٹرن ریٹ بہت اچھی ہے اور وہ کرنٹلی جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پر ہے لیکن اس ہار کے بعد لاہور قلندرز کا سفر جو ہے وہ پی ایس ایل میں شاید تقریبا ختم ہی ہو گیا ہے اور اب کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ وہ بچ پائیں گے اور وہ معجزہ یہ ہوگا کہ اگر کراچی کی ٹیم کوئٹا سے ان کا آخری میچ جو ہے جو آج ہونے والا ہے وہ ہار جائے جب یہ ابو دہبی لیک شروع ہوا تھا تو اس وقت لاہور قلندرز کی پوزیشن جو تھی وہ بہت ہی زبدست تھی ان کے چار میچز کے بعد چھے پوائنٹ سے اور انہوں نے ابو دہبی جا کر اپنے پہلے دونوں میچز بھی جیت لئے تھے لیکن اس کے بعد لاہور قلندرز نے وہ کر دکھایا جو ان سے ہمیشہ سے ایکسپیکٹڈ رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ایکسپیکٹڈ ٹنگز کو پوسیبل کر کے دکھاتے ہیں اور انہوں نے اس بار جو ہے وہ رونگ چیز کو صحیح کر کے دکھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے چار کے چار میسز ان کے باقی تھے وہ ہار گئے اور اب ان کی نیٹ اینٹ اتنی بری ہو گئی ہے کہ اگر آج کراچی کی ٹیم میچ جیت جاتی ہے صرف کوئٹا سے تو انہیں کوئی اچھے طریقے سے میچ نہیں جیتنا انہوں نے صرف آج کا میچ جیتنا ہے اور اس کے بعد وہ آگے چلے جائیں گے اور لاہور کی ٹیم جو ہے وہ بہار ہو جائے گی ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو کہ ہم نے بات کی تھی نو جون کو اور آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ہم نے لاہور قلندرز کی بیٹنگ کے بارے میں کیا بات کی تھی لاہور کی جو ٹیم ہے اس میں یہ پرابلم پہلے بھی رہی ہے اور شاید اسی وجہ سے جب تک یہ لیگ یو ای میں ہوتی رہی ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہیں وہ سارے پلیئرز جو ہیں وہ بہت ہی ایک through the line جو ہیں وہ مارتے ہیں وی میں مارتے ہیں اور یو ای کی پچس جو ہیں وہ ان شارٹس کے لیے آسان نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ اب زیادہ سکوئر کھیل سکتے ہیں تو تب ہی جو ہے وہاں پر وہ بیٹسمن کامیاب ہیں جن کی کور ڈرائیوز اچھی ہیں جو کہ شاید کٹ اچھا مارتے ہیں لیکن اگر آپ کو پاکستان میں کھیلنا ہے تو آپ لوگ through the line سامنے بہت اچھا مار سکتے ہیں اور اسی لیے محمد حفیظ، بینڈنگ، فخر زمان یہ سارے وہ پلیئرز ہیں جو کہ پاکستان میں بہت شاندار کھیلتے ہیں لیکن جب یہ لیگ ابودھابی میں ہوتی تھی یا یو ای میں ہوتی تھی تب ان پلیئرز کا کوئی بہت بہت اچھا ریکارڈ نہیں تھا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو نو جون کو بتایا تھا کہ لہور کلندرز کی جو بیٹنگ ہے ان کا جو بیٹنگ یونٹ ہے اس میں وہ والی quality نہیں ہے جو کہ شاید آپ کو ابودھابی جیسی جگہ پر جہاں پر پچ میں تھوڑا سا uneven bounce ہوتا ہے کبھی کبھار تھوڑا سی spin ہوتی ہے کبھی کبھار تھوڑا سی سیم اور swing ہوتی ہے وہاں پر یہ بیٹنگ جو ہے وہ آپ کو کام کر کے دکھائے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو تین نام specifically بتایا تھے جیسے فقر زمان کا نام تھا محمد حفیظ کا نام تھا اور بینڈ ڈنگ کا نام تھا کہ یہ تینوں کو بہت problem ہونے والی ہے ابودھابی میں اور بالکل ایسا ہی کچھ ہوا ہم نے ان کی تینوں کی performances دکھا لی ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھئے ان charts میں تو آپ کو پتہ لگے کہ جب یہ tournament کرانچی میں ہو رہا تھا تب ان تینوں batsmenوں کی strike rate کیا تھی ان کی average کیا تھی اور جب یہ tournament shift ہوا ابودھابی میں تو ان کی average strike rate میں کتنا massive difference آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لہو کلندرز کی ٹیم جو ہے وہ بالکل بھی اپنی جگہ جو ہے وہ بنانے میں ناکام رہے خاص کر تب جبکہ وہ ایک شاید اس tournament کا best bowling unit کے ساتھ کھیل رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی جگہ جو ہے وہ اگلے راؤنڈ میں نہیں بن پائے گی اور I think یہ ایک بہت ہی surprising element ہوگا کیونکہ جس ٹیم کی بھی ٹی ٹوینٹی لیگز میں bowling اچھی ہوتی ہے وہ normally بہت آگے تک جاتی ہے لیکن as usual لہو کلندرز نے جو ہے وہ unexpected کو possible کر کے دکھایا اور اب وہ لوگی دعا کر رہے ہوں گے کہ کوئٹا آج unexpected کو possible کر کے دکھائے اور کرانچی کی ٹیم کو ہرا پائے اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں آج جنوالے پہلے میچ کے جس میں مقابلہ ہے کوئٹا gladiators اور کرانچی کنگز کا اب اس میچ میں کوئٹا کے لیے کچھ خاص رکھا نہیں ہے اگر وہ جیت بھی جائیں گے تو بھی وہ آخری نمبر پر ہی finish کریں گے لیکن کرانچی کے لیے اس میچ میں بہت کچھ ہے کیونکہ اگر وہ جیتے ہیں تو وہ پلی آف میں جگہ بنا پائیں گے اور وہ پشاور ظلمی کے ساتھ واحد ٹیم بن جائیں گے جو کہ چھتے سیزن میں بھی مطلب چھے دفعہ پی ایس ایل کے پلی آف میں جگہ بنا پائے گی تو ایک کافی ایک اچھا ایک ریکارڈ ہو جائے گا ان کا اگر آپ دونوں ٹیموں کا head to head دیکھیں تو آپ کو بتا لگے گا کہ ہسٹوریکلی کوئٹا کی ٹیم کا بہت پلڑا بھاری رہا ہے کرانچی کے اوپر لیکن اس ٹورنمنٹ میں جو اس سے پہلے میچ ہوا تھا اس میں کرانچی کینگز نے ایک بہت ہی آسان جیت حاصل کری تھی اور اس میچ میں ارشد اقبال نے بہت شاندار پرفارمنس دکھائی تھی اب یہ جو میچ تھا یہ ٹورنمنٹ کا پہلا میچ تھا تو کوئٹا کی ٹیم بہت سرپرائیسنگ طور پر بہت زیادہ انکمفرٹیبل لگی تھی کرانچی کی بولنگ کے سامنے لیکن اس کے بعد سے کرانچی کی بولنگ جو ہے وہ بالکل وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکی جو اب تک ان کو شاید ان سے ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ وہ پسلے سیزن ٹائٹل جیتے تھے اسی بولنگ تقریباً اٹیک کے ساتھ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج عماد وسیب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ وہی بولنگ پرفارمنس دوراتی ہے جو انہوں نے پچھلے میچ میں لہو قلندے سے خلاف دورائی تھی یا پھر ان کی وہی بولنگ پرفارمنس ہوتی جو اس سے پہلے کے میچز میں رہی تھی جہاں پہ ان کے لئے وکٹے لینا بہت مشکل ثابت ہوا تھا